دنیا کی سب سے ایزی سب سے آسانی سے ملنے والی نیشنلٹی بنسبت دوسری کنٹریوں کے یورپ کی کنٹری ایک کنٹری ایسی ہے جو کہ آپ کو تمام ملکوں سے یورپین تمام ملکوں سے آسانی سے مل سکتی ہے وہ نیشنلٹی جس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پڑے گی جتنی کہ آپ کو یورپین دوسری کنٹریوں کے لیے کرنی پڑتی ہے بہت ہی آسان ہے اور وہ ہر ایک کو مل سکتی ہے لوگوں نے بہت لوگوں نے لی ہے فیملیز کی فیملیز نے وہ نیشنلٹیز لی ہیں وہ کون سا ملک ہے اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن بھی دیتا ہوں کہ آپ کو نیشنلٹی لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اس ملک کی طرف جہاں پہ آپ کو نیشنلٹی آسانی سے ملتی ہے جی بلکل السلام علیکم سب کو پیار بھرہ سلام آپ دیکھ رہے ہیں جو عورپ کی دنیا میں ہوں شاہد صدیق کی جی بلکل ایسا ہی ہے کہ باقی ملکوں کی نسبت آج میں آپ کو ایک ایسا ملک بتاؤں گا جہاں آپ کو موت آسانی سے جو ہے وہ نیشنلٹی مل سکتی ہے اچھا اس کی سب سے زیادہ اچھی بات کیا ہے وہ خوبی کیا ہے کہ آپ اس کنٹری کے اندر بے شک آپ ویزہ لے کے آئیں یا آپ بغیر ویزے کے انٹر ہوں وہ آپ کو رفیوز نہیں کرتا وہ ایک ایسا ملک ہے اگر آپ ان لیگل طریقے سے داخل ہوئے ہیں تب بھی آپ کو نیشنلٹی دے گا اگر آپ ویزہ لے کر اس کنٹری میں انٹر ہوئے ہیں تب بھی وہ آپ کو نیشنلٹی دے گا اچھا جی لیکن یہ دونوں کیٹہ گریب میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے سب سے پہلے آپ جب آئیں گے وہاں پہ آپ لیگل ہیں یا ان لیگل ہیں آپ بغیر ویزے کے آئے ہیں یا بغیر ویزے کے ساتھ آئے ہیں یا بغیر ویزے کے یہ ایک ہی بات ہے اچھا اس میں فرق کیا ہے کہ اگر آپ بغیر ویزے کے آئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بارہ ٹیکس دینے پڑیں گے اور اگر آپ ویزے کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کو چھے ٹیکس دینے پڑیں گے وہ پرسنٹ ایج کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی سیلری لگی ہے کام بھی آپ کو مل جائے گا یہ نہیں کہ کام نہیں ملے گا کام بھی آپ کو ملے گا یہ آپ کی سیلری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ٹیکس بنتا ہے منتھلی میبھی ہو سکتا ہے 100 یارو بن جائے میبھی آپ کی سیلری زیادہ ہے میبھی 200 یارو 250 یارو جو ہیں وہ بن جاتے ہیں وہ آپ کو اگر تو آپ ویزے کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کو چھے ٹیکس دینے پڑیں گے اور اگر آپ بغیر ویزے کے آئے ہیں تو آپ کو بارہ ٹیکس پے کرنے پڑیں گے اچھا جی وہ پرسیجر جو ہے وہ چلے گا آپ کا چھبیس سے اٹھائیس منتھ اس کے بعد آپ کو ٹی آر سی ایک کارڈ ایشو ہو جائے گا پہلے ایمیل آئے گی ایمیل کے بعد وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو ہو جائے گا جو کہ دو سال کا ویلڈ ہوگا مطلب آپ لیگل ہو گئے ہیں جیسے ہی وہ کارڈ آپ کو ملتا ہے لوگوں کو بڑی بچینی سے اس ایمیل کا جو ہے انتظار رہتا ہے کہ ہماری قسمت کب کھلے گی اور کھل جاتی ہے واحد ایک ملک ہے کونسا ملک ہے پرتغال یورپن کنٹری ہے بڑی خوبصورت کنٹری ہے ٹورسٹ بہت زیادہ وہاں پہ آتا ہے اور آکے انجوائی کرتا ہے واپس چلا جاتا ہے اچھے جی کچھ لوگوں نے شور بھی ڈالا ہوا جی یہ ایمیگریشن بند کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پرتغال ایمیگریشن کبھی بھی فیلال آنے والے بھی سال میں بیس سال میں تو وہ بند نہیں کر سکتا کیوں کہ اس ملک کی دکانداری ہی ایمیگریشن سے چل رہی ہے دیکھیں آپ اگر ایک شاپ کیپر ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آپ کی ایک آئٹم بکتی ہے جو کہ سب سے زیادہ بکتی ہے اور آپ اسی کو ہی لانا بند کر دیں گے تو آپ کی دکانداری تو ٹھپ ہو جائے گی آپ کی دکانداری پہ بہت برا اثر پڑے گا جو آپ کو انکم مل رہی تھی اس آئٹم سے وہ آئٹم ہی آپ نے چھوڑ دی تو اس لیے پرتگال ایسا بلکل نہیں کرے گا ایمیگریشن بند نہیں کرے گا ٹھیک ہے ٹورسٹ آتا ہے وہاں پہ بے شمار ٹورسٹ آتا ہے بہت زیادہ انکم ملتی ہے گورنمنٹ کو ٹورسٹ سے چلیں آگے چلتے ہیں آج ویڈیو ہم اتنی لمبی نہیں بنائیں گے شاٹ کریں گے ویڈیو کو اشار لفظوں میں بتاؤں گا اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ ڈسکرپشن آپ لازمی پڑھ لیا کریں وہاں بھی کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں کہ جو میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا اور وہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور وہاں پہ انسٹاگرام بھی ہے میرا آئی ڈی آپ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ پوچھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا اچھا جی وہ جب آپ کو ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا وہ نیشنلٹی والا پرسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا اچھا وہ پرسیجر کیا ہے اب وہ پانچ سال کا پرسیجر ہے پانچ سال میں آپ نے پچاس سے ساٹھ ٹیکس دینے ہوتے ہیں وہ ہی ریشو کے ساتھ جو ہے آپ کی آپ اگر فورٹی ٹو سے لے کر فورٹی سکس ٹیکس پے کر دیتے ہیں تو آپ اپلائی کرنے کے حق دار ہیں نیشنلٹی بلکل آپ کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں لوگوں نے کی ہے اگر تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے اچھا آفیسر ہے تو آپ کو وہ اسی وقت آپ کی ویریفائی آپ کو کر دے گا ہاں اگر کوئی تھوڑا سا ایسا ہے تو اگر نہیں بھائی قانونی طریقے سے چلیں آپ کو نیشنلٹی تب ہی ملنی ہے جب تک آپ اپنے ٹیکس کمپلیٹ کریں گے لیکن جیسا بھی وہاں پہ آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو ایک لیٹر ایشو کرے گا سٹیمپ اس کے اوپر لگی ہوگی پیپر کے اوپر اس کنڈری کا فلیک بنا ہوگا اور اس میں لکھا ہوگا کہ آپ سوکے صحت ہیں سوکے صحت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نیشنلٹی ہنڈر پرسنٹ ملے گی مطلب آپ کا آدھا سفر تیہ ہو گیا جب وہ آپ کو وہ سیٹیفکیٹ مل جاتا ہے بائی پوسٹ آتا ہے یا آپ پوچھتے ہیں ان سے یا آپ کو وہ بلاتے ہیں تو آپ کو وہ سیٹیفکیٹ دیں گے یہ پوزیشن بنتی ہے فورٹی ٹو سے لے کر فورٹی فائی فورٹی سکس ٹیکسس کے بعد ٹھیک ہے جی وہ سیٹیفکیٹ آپ کو مل گیا تو سمجھیں آپ کو نیشنلٹی چند منت کے اندر اندر وہ نیشنلٹی کے آپ حق دار ہیں وہ آپ کو لازمی دیں گے آپ کو ریفیوز نہیں کریں گے اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اس سیٹیفکیٹ کا کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ نیشنلٹی مل جائے گی چند منت کی بعد ہے پھر جب آپ بقایا ٹیکس جو ہیں وہ پے کریں گے تو آپ اس نیشنلٹی کے حق دار ہیں اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ سیلریز اتنی زیادہ نہیں ہیں اس کنٹری میں اور اکثر لوگ جب ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو پرتگال کے لیے جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے لیے 122 کنٹری فری ہیں ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی یورپ تو ہے ہی فری ان کے لیے وہ جہاں مرضی آ سکتے ہیں جو ان سے ملک میں جانا چاہیں جرمنی میں فرانس میں جو بھی اچھی کنٹری یورپین ہیں وہاں پہ آکے وہ رہنا چاہیں اپنی نیشنلٹی چینج کرانی چاہیں تو وہ بالکل کرا سکتے ہیں اور وہاں پہ آکے جوب کر سکتے ہیں اپنا بزنس کر سکتے ہیں اپنی وہ ہر چیز کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی کنٹری میں کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی انفرمیشن نیشنلٹی کے بارے میں باقی ملکوں کی نیشنلٹیاں ان کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کافی کچھ کرنا پڑتا ہے جی ایک بات میں بھول رہا ہوں یہاں پہ کہ پرتگالی نیشنلٹی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی یورپی جو نیشنلٹی ہیں ان کے لیے آپ کو لینگویج کورس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کچھ کنٹریز ایسے ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کورس نہ کریں آپ سے انٹرویو کر لیتی ہیں آپ کے وہ آپ سے جب انٹرویو کرتی ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی اچھی لینگویج بولتے ہیں یا لکھتے ہیں جرمن کا پہلے یہ قانون تھا نیشنلٹی دینے سے پہلے وہ آپ کا انٹرویو کرتے تھے ایک نیوز پیپر آپ دے دیتے تھے دوسرا نیوز پیپر اپنے پاس رکھتے تھے اور آپ کہتے تھے یہاں سے یہاں تک اس کے اوپر لائن لگا دیتے تھے کروئس لگا دیتے تھے یہاں سے یہاں آپ نے یہ پیرا گراف پڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے اس میں غلطی غالباً تین غلطیوں کی گنجائش ہوتی تھی اور جب آپ نے پڑھ دیا تو پھر اس کے بعد آپ کو کہتے تھے کہ آپ یہی لکھ کر بتائیں تو آپ کہتے بھی میں زبانی تو اتنا بڑا پیرا گراف میں کیسے لکھوں تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں بولتی ہوں آپ لکھیں تو وہ جو بیٹھی ہوتی تھی وہ بولتی تھی تو آپ لکھتے تھے ٹھیک ہے اس طرح پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے یہاں پہ لینگویج آپ ایک شہری کہلائیں گے اس ملک تو اب انہوں نے آسان کر دیا ہوئے جرمن نے بھی سکول کریں آپ سکول جائیں وہاں سے غالباً جو ہے وہ نام رکھے ہوئے انہوں نے لینگویج کے اے بھی اس طرح کر کے آپ کو سارٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو آپ سے پھر وہ کوئی کوئیسٹن نہیں کرتے تو اس طرح ہی ڈیفرنس کنٹریوں میں ڈیفرنس قسم کے نیشنل کے لیے کئی کہتے ہیں جی آپ نے سکول جانا ہے وہاں سے آپ نے سارٹیفکیٹ بے سارٹیفکیٹ لانا ہے اور کچھ جو ہیں وہ آپ سے بول کر ہی گزارہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آدمی کو ہماری لینگویج آتی ہے جانتا ہے تو یہ تھی آج کے چھوٹے سی ویڈیو تو انشاءاللہ پھر حضر ہوتے ہیں کسی اچھی اور انفرمیشن کے بارے میں جو آپ کے لیے کام آسکے آپ کے بچوں کے لیے کام آسکے آپ کے لیے کام آسکے آپ جانا چاہیں کنٹری بدلنا چاہیں وہاں پہ آپ کو کام آئیں یہ چیزیں جو میں بتاتا ہوں آپ کو اور اسی کے ساتھ اجازت دیجی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے اپنے گھر میں خوش رہیے اللہ حافظ ساملیکم